اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عزیز طلبہ جیسے کہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض پڑھے تھے تو آج کا ہمارا لیکچر ہے اولاد کے حقوق والدین کے فرائض جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے لئے ضروری ہے اسلام سے قبل کے مذہب کی تاریخ پر اگر غور کیے جائے تو ان میں اولاد کے ذمہ تو کئی فرائض تھے مگر والدین کے ذمہ کوئی فرض نہ تھا جس کو ادا کرنا ضروری تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اولاد کو ان کے حقوق مل گئے کیونکہ اسلام چھوٹوں کو خیال بھی کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ لئیسہ منا من لم یرحم صغیرانا ولم یؤکر کبیرانا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا بڑوں کا عدب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ اولاد کے حقوق یہ ہیں سب سے قبل ان کے لئے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہونے والی اولاد کے لئے نیک ماں کا انتخاب کرے تاکہ ماں صحیح اسلامی عقائد کے مطابق اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے اور بچے نیک ہوں اسی لئے نپولین موناپارٹ نے کہا تھا کہ تم مجھے لکھی پڑی ماں دو میں تمہیں پڑی لکھی قوم دوں گا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کے بہترین خزانہ نیک بیوی ہے دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ زندگی کا حق اسلام نے اولاد کو زندگی کا حق دیا اسلام کی آمد سے قبل بیٹی کی پیدائش کو برا خیال کیا جاتا ہے اور اس کی پیدائش کی خبر سنتے ہی ان کے چہرے کی رونک مان پڑ جاتی تھی جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْعُنْسَ ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَزِيمٌ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا مو کالا پڑ جاتا اور وہ غصے کے گھونٹ پی کر رہ جاتا اور اس خوشخبری کی تکلیف سے مو چھپاتا پھر تاکہ آیا ذلت اٹھا کر اس کو اپنے پاس رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے مختصر یہ کہ اسلام نے آ کر اولاد کو زندہ رکھنے کا حق دیا ہے تیسری چیز ہے قتل کرنے کی ممانعت اسی طرح اسلام نے بچوں کو بھوکوئی فلاس اور گروت کی وجہ سے قتل کرنے کی ممانعت کی ہے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءَاً کَبِرًا اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے نہ مارو ہم تمہیں اور ان کو روزی دیتے ہیں بے شک ان کا ماننا بہت بڑی گلتی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کی نعمت کا حق اس وقت ادا ہوگا جہم آپ اپنی اولاد کی تربیت اعلیٰ اخلاقی اقدار کے مطابق کریں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں والدین ہی انہیں درست طرح پر چلاتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی ذمہ داری کو یوں بیان فرمایا اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے اہل ایال کو جہنم سے بچاؤ دعا اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے والدین کو دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اولاد فرما بردار اور نیک بن جائے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو نیک اور کارام بنانا ایک اچھے والد کا فرض ہے نام کا انتخاب پانچوں حق اولاد کا یہ ہے کہ نام کا اثر انسان کی شخصیت اور کردار پر پڑتا ہے اس لئے والدین نام کا انتخاب کرتے وقت اسلامی ناموں کا انتخاب کریں تو وہ اچھے کے حق میں بہتر ہوگا اور ناموں میں سے اللہ کے نبی کو محبوب ترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے جاہلیت والے نام بدل کر ان کے اسلامی نام رکھے اور فرمایا اِنَّا مِنَ اَحْسَنِ اَسْمَائِكُمَ عَبْدُ اللَّهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَان تمہارے ناموں میں سے اچھے نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے چھتا حق اولاد کا ہے عاقیقہ کرنا مالی تقت رکھنے والوں کے لیے ساتھویں دن عاقیقہ کرنا سنت ہے لڑکے کے لیے دو جانور یعنی دو جانے اور لڑکی یا بچی کے لیے ایک جان قربان کرنا سنت ہے اور اس کھانے میں غراباؤ مساکین اور یتیموں آئیزہ و اقرباء کی شرکت کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے جس سے مسلمانوں میں اخوت اور بائی چارہ بڑھتا ہے اور بچہ سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں خطنہ کروانا والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے کا خطنہ کروائیں کیونکہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں جن میں سے ایک خطنہ ہے نفقہ یا خرچ اولاد کے نفقہ یا خرچ کی ذمہ داری والد کی ہے کہ وہ بچے کے بالک ہونے تک اس کی کفالت اور اخراجات مرداشت کرے جیسے کہ عدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی روزی ضائع کرے نوہ حق اولاد کا یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا والدین کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے عدل و انصاف سے قام لے کیونکہ اگر انصاف نہ کیا جائے تو بچوں کے درمیان نفرت حسد اور بہت جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے سیرے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہئے ایک آدمی اپنے ایک بچے کو لے کر آیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ اس پر گواہ بنیں تو آپ نے فرمایا کہ تمام اپنے بچوں کو تم نے تحفہ دیا پر گواہ نہیں بنتا دسویں چیز ہے دسویں حکولات کا ضروریات زندگی کی فراہ میں والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی تمام بنیادی ضروریات کے اعتمام کریں انہیں اچھا کھلائیں اچھا لیواز دیں اچھا مکام دیں تاکہ ان کی عزت ہو اور انہیں لوگ پسند دیدہ نگاہوں سے دیکھ سکے اور اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا مکمل علاج کروائے جائے تاکہ وہ مفید اور کارام شہری بن سکے وراثت میں حصہ اسلام نے اولاد کو وراثت میں سے حصہ دیا اس لئے والدین کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد کو جائداد سے حصہ دیں اس لئے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے لِذَّا کرِ مِسْلُحَظِ الْعُنسَعِينَ مرد کا حصہ دو غورتوں کے حصوں کے برابر ہے الغرز جب کوئی مسلمان شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی اور اس کی وراثت سے مرد اولاد کو دو حصہ وراثت اولاد کو ایک حصہ ملے گا بیوی کا حصہ بھی وراثت میں مقرر ہے بارویں اور آخر حق جو اولاد کا ہے وہ مسائب و مشکلات میں مدد والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی اپنے بچوں کی مسائب اور مشکلات میں مدد کریں تاکہ انہیں دنیاوی مشکلات سے نجات مل سکے اور وہ سکون سے زندگی بسر کر سکیں تو یہ اولاد کے حقوق ہیں جو کہ والدین کے فرائض ہیں فوائد جو والدین اپنی اولاد کے حقوق اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرتے ہیں انہیں درزیل فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے قبل تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے دوسرے نمبر پر اولاد بڑاپے کا سہارا بن جاتی ہے تیسری چیز ذمہ داریوں کی احسن ادائیگی کی بدولت دنیا و آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اسی طرح رزق میں اضافہ اور زندگی میں سہولیات ملتی ہیں تو یہ ہیں عزیز علوہ اولاد کے حقوق جو کہ والدین کے فرائض ہیں اس میں سب سے قبل نیک ماہ کا انتخاب زندگی کا حق قتل کرنے کی ممانعت اولاد کی تعلیم و تربیت نام کا انتخاب کرنا ان کی طرف سے عقیقہ کرنا خط نہ کروانا ان کے نفقہ یا خرچ ان کو دینا بچوں کے درمیان انصاف کرنا ضروریت زندگی کی فراہمی کرنا وراست میں ان کو حصہ دینا مسائب اور مشکلات میں ان کی مدد کرنا تو یہ ہیں علاد کے حقوق والدین کے فرائض ان کو آپ نے اچھی طرح سے اصبر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ لیکچر بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اصل جو چیز ہے کہ علاد کے حقوق کیا ہیں والدین کے حقوق کیا ہیں ان میں فرق آپ نے ملحوزے خاتے رکھنا کہ جو علاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں اور جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں تو جو سوال میں آپ سے پوچھا جائے اسی کے مطابق ہی آپ نے وہ چیز لکھنی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين